تو وہ پانچ ارب ڈالر ہے تو سوچیں کہ پانچ ارب ڈالر کی درامدار جو ہے آپ کی مہینے کی ہے اور آپ کے پاس زخائط چار ارب ڈالر ہے نمبر ایک نمبر دو آپ نے جو درامدی پابندیاں لگائیں کل آپ ساروں نے دیکھا ہوگا کہ کراچی میں کیا تماشا لگا اور میں خود بھی سٹیٹ بینک پچھلے ہفتے گیا وہاں پہ کاروباریوں نے سٹیٹ بینک کے بار دھرنا دیا تھا زندگی میں ہم نے دیکھا کاروباریوں نے ٹیکس کے خلاف جو ہے اتجاج کیا زندگی میں ہم نے دیکھا انہوں نے بجلی کے خلاف اتجاج کیا ریٹ بڑھانے پر لوٹ شیڈنگ کے ہم نے دیکھا گیس کے خلاف لیکن کبھی ہم نے زندگی میں کاروباریوں کو یہ اتجاج کرتے نہیں دیکھا کہ ہمارے پیسے ہم نے رکھے میں پیسے لوگ خدا کے واسے ہو اور ہمارا مال چھوڑو اس وقت پاکستان کی بندرگاؤں میں پانچ ارب ڈالر سے زیادہ کے درامدی مال اندر پڑاو ہے جو مال بندرگاہ کے اندر پڑاو ہے اور پاکستان کی حدود میں اور جو مال بندرگاہ کے باہر ہے اس کے ریٹ میں زمین آسمان کا فرق ہے بندرگاہ کے اندر کا مال اگر سو روپے کلو مل رہا ہے تو بندرگاہ کیونکہ اس نے باہر نکلنے کا اس کا پتہ نہیں ہے تو وہی چیز باہر پہنے دو سو سے دو سو روپے کی ملتے ہیں اس کا مطلب ہے مہنگائی جو میں نے آپ کو بات کی وہی جرمنی والی بات کہ لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ شام کو کہ کیا ہونے والا ہے تو ایک آپ کے ذرے مبادلہ کے ذخائر نہائیت ہی کم پچھلے ہفتے پورے پاکستان میں جشن منایا گیا جنیوہ میں جا کے کہ ہمیں دس سرب ڈالر ملے اس میں ہمارے تیبور بھائی بھی تھے اور یہ بھی جشن نہیں منا رہا تھا آپ نے جشن نہیں منایا تو دس سرب ڈالر ملے پاکستان کے ساتھ دنیا کھڑی ہو گئی پاکستان کے ساتھ یہ ہو گیا جب اس کی تفصیلات سامنے آئی تو اس میں سے چھے فیصد جو ہے بھرائے راز بائی لیٹرل کنٹریز نے دیئے امریکہ یورپ چائنہ یہ وہ سارے مال اور باتی چورانوے فیصد نون اور وہ بھی اگلے تین سالوں میں اب سوال یہ اٹھ رہا تھا کہ آیا جو ہے ہمارے پاس اتنی رقم ہے کہ ہم آنے والے مہینوں کی اتجارتی بات تو ابھی میں سائٹ پر کر دیتا ہوں جو ہم نے صرف کرز کی ادائیاں کر دی ہم نے تین مہینے میں جنوری سے مارچ تک آٹھ ارب ڈالر صرف کرز ادا کرتا ہے اس آٹھ ارب ڈالر میں سے تین ارب ڈالر کا بندوبست ہو گیا ایک ارب ڈالر ادا کر دی ہے دو ارب ڈالر یوئی نے دے دیا ہے پانچ ارب ڈالر ہم نے تین مہینے میں کر دینا ہے چار ارب ڈالر ہمارے پاس ذرہ مبادلہ کے زفائے دی تجارت اپنی جگہ ہے خسار اپنی جگہ ہے چھے مہینے میں ہم نے بیس ارب ڈالر میں سے جو ہے سولہ ارب ڈالر ادا کرتا ہے یعنی کہ اگلے تین مہینے میں ہمیں مزید آٹھ سے نو ارب ڈالر چاہتے ہیں وہ کدھر ہیں کسی کو کچھ نہیں پتا عساق ڈار شہباز شریف انہوں نے آرمی چیپ سے بہت زیادہ امیدیں لگا گیا اور وہ سمجھ رہے تھے کہ سعودی عرب سے اس دفعہ جائیں گے واپس اور جو ہے پھر وہاں سے کوئی رقم آجے گی دو تین ارب ڈالر وہاں سے مل جائیں گے یوئی سے مل جائیں گے تین چار ارب ڈالر ہم گزارہ کر لیں گے میرے خیال سے تو آرمی چیپ صاحب نے اپنا کام بالکل ٹھیک کیا لیکن سعودی عرب سے ہمیں جو امید تھی فوراں پیسے آنے کی وہ انہوں نے کہا کہ ہم سٹیڈی کریں گے اور کل اللہ آپ نے دیکھا ہوگا وائلڈ اکنومک فورم ڈیووس میں سعودی عرب کے وزیر خارجہ نے جو ہے ایک بات کہی ہے وزیر خارجہ تھے خارجہ ہی تھے میرے خاصے کہ اب ہم نے وہ جو ہم برائراز پیسے دینے کا ہمارا جو کام تھا وہ ہم نے ختم کر دی ہے اور اب ہم جو ہے کیونکہ ہم نے بھی آپ کو پتہ ہے سعودی عرب میں بھی ٹیکس لگ چکا گیا اب آپ وہاں پہ سیلز ٹیکس بقاعدہ ہر چیز میں وائٹ دیتے ہیں تو کہہ رہے ہیں جب ہم اپنے ٹیکس پیئر سے ٹیکس کا پیسہ لے کر کسی ایسے ملک کو کیوں دیں جہاں پہ وہ ٹیکس نہیں لے رہے یا وہ اپنی چیزیں نہیں کر رہے تو وہ بھی ایک امید ٹوٹ گئی اب وہ ساری باتیں سامنے رکھتے ہوئے اب آپ کے پاس ایک ہی حل تھا آئی ایم ایف آئی ایم ایف پہ جتنی سیاست ٹی ٹی آئی کے ساتھ کی گئی شاید پاکستان میں کسی جماعت کے ساتھ نہیں کی گئی پاکستان نے بائیس پروگرام آئی ایم ایف کے لیا موجودہ حکومت جس میں مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی ہے انہوں نے تین چتھائی پاکستان کے بائیس پروگراموں میں سے ان دو پارٹی ہونے لیا تین چتھائی اور پی ٹی آئی نے ایک پروگرام لیا آئی ایم ایف پہ آئی ایم ایف کے پروگرام کا سب سے بڑا کرس پیپلس پارٹی حکومت میں دوہزار نو دس میں لیا تھا تقریباً نو سے دس ارب ڈالر اس کے بعد دوسرا سب سے بڑا کرس مسلم لیگ نون نے لیا تھا دوہزار تیرہ میں آکے ساڑھے چھے ارب ڈالر پی ٹی آئی معصوم نے چھے ارب ڈالر کا آئی ایم ایف سے پروگرام لیا اس میں سے تین ارب ڈالر ٹوٹل لیا صرف تین ارب ڈالر لیا اب وہی آئی ایم ایف کا پروگرام جس پہ ہمیں کہتے تھے کہ جی ہم نے آئی ایم ایف کے ساتھ پروگرام توڑ دیا آئی ایم ایف کے ساتھ ہم نے یہ کیا اس آئی ایم ایف پروگرام آپ کو یاد کرا دوں واپس پچھلے سال جنوری میں سٹیٹ بینک کی خودمقتاری ابل ہم نے اسمبلی میں پیش کیا تھا اور یہی حکومت کے لوگوں نے اس کے خلاف اسمبلی میں ووٹ دیا تھا اور کہتے ہیں ہم آئی ایم ایف کو معایدہ توڑ کے گئے آئی ایم ایف کو معایدہ ہم کوئی توڑ کے نہیں گئے تھے معایدہ جو ہے مفتہ اسماعیل نے ایک تو غلط کیا یہ ہمارے سوبے کے بھائی بیٹے میں پہلی دفعہ بات کروں گا سوبوں کو پیسے نہ جائیں صرف تیس روپے پیٹرولیم لیوی تھا اس کو مفتہ اسماعیل نے پچاس روپے کروائے وہاں جا کے کیونکہ پیٹرولیم لیوی جو پیٹرول کی قیمت میں ہوتا ہے پچاس روپے وہ سوبوں کو تقسیم نہیں ہوتا کہ سوبوں کو پیسے نہ جائیں تو اس نے پیچاس روپے پیٹرولیم لیوی کیا اور سیلز ٹیکس نہیں لگنے دیا پیٹرول پہ اور تیس کی جگہ پچاس کیا دوسری چیز یہ کہ جو اب صورتحال آ چکی ہوئی ہے ٹیکسس کی ہماری جو جب ہم چھوڑ کے گئے تھے ایک سال میں ہم نے چودہ سو روپے پچھلے سال ہم نے جو ہے ٹیکسس بڑھائے تھے اور تیمور بھی بیٹھے ہیں انہوں نے پچھلہ سال جب ہماری حکومت کی پی ٹی آئی کی سینٹر میں تو ان کو فنڈز کی ایک بھرمار میں لگتی اور چار ہزار سات سو روپ سے چھ ہزار ایک سو روپے ہم ایک سال میں لے کے گئے تھے اس سال اگر ہم ہوتے تو ہم آٹھ ہزار منیمم یہ ساڑھے آٹھ ہزار روپے ٹیکس ٹارگٹ کرتے لیکن اس حکومت نے سات ہزار چار سو پچاس وہ بھی آئی ایم ایف کے کہنے پہ کیا اب یہ حدف سے پیچھے ہیں اور ایک بہت بڑا ٹیکس شورٹ فال مجھے نہیں پتا میرے ساتھی بتائیں گے یہ ان کو اس ٹیکس شورٹ فال کی ویسے کیا مشکلات ان کی حکومتیں چلانے میں آ رہی ہیں میں بات کو اپنی کنکلوجن کی طرف لے کے جاؤں گا کہ آئی ایم ایف اگر ہم کرنے جاتے ہیں تو اب ہمیں جو ہے ایک بہت بڑا منی بجٹ دینا پڑے گا اور پی ٹی آئی کی حکومت کے چار سال میں صرف ایک دفعہ منی بجٹ آئے یہ وہ عساق ڈار ہے جو سال میں دو دو دفعہ منی بجٹ پہلے بھی دیتے رہتے ہیں اس منی بجٹ میں دو سو سے تین سو ارب روپے کے اضافی ٹیکس لگیں گے گیس کی قیمتیں بڑھنے جا رہی ہیں اور کل بنگلہ دیش نے بڑھا دیئے بجلی کی قیمتیں بڑھنے جا رہی ہیں روپے کی قدر جو ہے دو سو انتیس روپے آج آفیشل ریٹ ہے اوپن مارکٹ کا پتہ نہیں کیا ریٹ ہے دو سو ساٹھ ہے ستر ہے اسی یہ کیا ہے وہ ایک الگ ہونے جا رہے ہیں اور پہلی دفعہ جیسے میں نے آپ کو کہا کہ مہنگائی تو پچھلے نو مہینے سے ایک مسئلہ چل رہا تھا اسمیت کا اب جو دوسرا مسئلہ چلے گا وہ چلے گا کاروباری بے روزدار ہو جائے گا پاکستان کے پچھتر سال کے جتنے برے جسے کہتے ہیں نہ معاشی اداف ہیں اس سال ہوں گے نمبر ایک ہماری منفی گروت ہوگی ابھی جو کارخانے کا نمبر آئے ہے پانچ فیصد نویمبر میں ہماری گروت گریہ کارخانے کی ذراعت آپ کے سامنے ہے سلاب کے بعد اس کی کیا حالت ہوگی ہے تو پچھتر سال کا بدترین ریکارڈ ہمارا جو ہے گروت کا ٹوٹے گا پچھتر سال کا ہم نے جو ہے مہنگائی کا ریکارڈ توڑنے جا رہے ہیں حفیظ پادشاہ نے کہا پینتیس سے پچاس فیصد مہنگائی ہوگی ہے ابھی چوبیس فیصد ہے پینتیس سے پچاس فیصد یہ بھی حکومت نے چھپایا یہ بتائیں گے ابھی آٹے کا ریٹ آپ لوگوں کو پتا ہے آٹا کتنے کا ملنے حکومت ادارہ شماریت دکھا رہا ہے پیسو ٹوٹے گلو آٹا اگر وہی مارکٹ کا ریٹ دال دے تو مہنگائی آپ کو چالس فیصد سفر ہوگی تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو ابھی ہماری درامدات نہیں چھوٹ رہی کارخانے بند ہو رہے ہیں کل سٹیٹ بینگ گورنر کے مو میں جو ہے لوگوں نے کارخانے کی چابیاں آ رہی ہیں اس سے شورٹیجز مزید ہوگی جیسے میں نے کہا بندرگاہ کے اندر کر رہے اور باہر کر رہے جس سے بہت زیادہ مہنگائی ہوگی اور آلیڈی کل وہ جو بزنس مین تھے انہوں نے کہا کہ ملک میں اب کاغذ بنانے کا بھی رومٹی جنگی ہے تو یہ جو ہم باتیں سن رہے تھے سری لنکا میں کاغذ نہیں ہے بچوں کے لیے سٹیشنری نہیں ہے پیٹرول کی باتیں بھی ایسے ہی آ رہی ہیں کہ جی حکومت کی ایل سیا نہیں کھل رہی تو یہ تمام چیزیں جو ہے آنے والے دنوں میں جو ہے آپ دیکھیں گے تو میں اب اپنے محترم ساتھیوں کے طرف کرتا ہوں کہ ایک میں نے کوشش کی کہ اس وقت ملک کا تذزیہ دے دوں اب آپ خود فیصلہ کر لیں کہ یہ دیوالیا ہے یا یہ جو ہے کیا ہے ہم بولتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جی آپ جو ہے میوسی پھیلاتے ہیں اور اب ہم میوسی پھیلانے میں پیچھے رہ گئے ہیں لوگ بہت آگے بڑھ سکتے ہیں بہت شکریہ بہت شکریہ آپ کو یاد ہوگا کہ ایک ہم نے پریس کانفرنس کی تھی کے پی کے آس میں محمود خان صاحب تھے میں تھا ایجیکیس سے فائنانس منسٹر تھے آج انہوں نے آنا تھا ابھی پریزنس صاحب کے پاس ادھر کوئی فانکشن نے ادھر پھس گئے تیمور صاحب تھے میں تھا تو تمام ہم جو صوبے اور یونٹس ہیں ان سب کی طرف سے ہم نے اپنی مجموعی ایک پوزیشن رکھی تھی اور اس پہ ہم نے یہ بھی کہا تھا کہ اگر یہ حالات بہتر نہیں ہو تو ہم مجبور ہوں گے پروٹس پہ چلے جائیں گے اور آج یہ پہلے چھوٹا آپ کو ایکنومک بریف بنانے کا دینے کا یہ مقصد تھا کہ آپ کو ایک تو ہمارے صوبوں کے ایشیوز بھی پتا چلیں اور آگے جو ہو رہا ہے جس ایکنومک کنڈیشن میں ہم کیا ہوپ لگا کے بیٹھیں گے تو یہ چیزیں تھوڑی سی کلیریٹی کے ساتھ آپ لوگ کے سامنے آجائیں ہم نے لازٹ ٹائم پریس کانفرنس کی اس کے بعد ابھی تک وفاق نے گلگت بلتستان کی میں پوزیشن رکھوں گا کہ ایک روپیہ اضافی نہیں دیا اب ایک روپیہ اضافی نہیں دیا ہمارا جو ریکرنٹ بجٹ تھا وہ انہوں نے کمٹ کیا تھا کہ ہمیں سکسٹی بلین تک دے دیں گے ہم نے اور آئی بی سی انہوں نے فورٹی سیون بلین کی تھی تین چار بلین ہمارے پاس تھا تو ہم نے دس بلین کا ڈیفیسٹ بجٹ پہلی دفعہ جی بی کے اسی میں پیش کیا تھا وہ بھی ان کے ساتھ ہماری جو میٹنگ ہوئی تھی کائرہ صاحب تھے احسن اقبال صاحب تھے مفتا اسماعیل صاحب تھے ان تینوں کی موجودگی میں ہماری کمٹمنٹ ہوئی تھی تو ابھی تک تقریباً یہ ساتوہ مہینہ انڈ ہو رہا ہے ہمیں فورٹی سیون بلین کے حساب سے ریلیزز مل رہی ہیں دس گیارہ عرب روپے کا جو ایکشرا ہمارا کمٹمنٹ تھی وہ ہمیں نہیں ملے اب فورٹی سیون بلین میں یہ یاد رکھے گا کہ فورٹی ون بلین ہماری صرف سیلویز ہیں ایک تالیس عرب سیلویز ہیں ایک پورا صوبہ جہاں پہ ہر سال کلائمٹ کی وجہ سے ڈیزاستر آتا ہے لائن آرڈر کی صورتحال ہوتی ہے ہم نے پیپر خریدنا ہے سیکیورٹی سی پے کی ہم نے دینی ہے گورنمنٹ کی موبیلٹی ہے وہ پانچ چھے عرب پہ تو ہو ہی نہیں سکتا پھر منٹیننس کے ہمارے کام ہیں اور یہ وہ صوبہ جہاں پر پاور ملکہ کسی صوبہ میں پاور جو ہے اس کے اوپر صوبہ خرچ نہیں کر رہا تھا ہم ساٹھ فیصد ڈیولپمنٹ کا اس پہ خرچ کر رہا تھا تو فورٹی سیون بلین یہ ہمارا اور اس دفعہ کا جو فلڈ ہے تو اس پہ ایک تو ہمیں وہ نہیں ملا لائن سیم جب ہم بجٹ پہ ہم نے پریس کانفرنس کی تھی تو دوسری ہماری صورتحال یہ تھی کہ اٹھارہ عرب روپے ہمارا ای ڈی پی کا ہمیں مل رہا تھا ایٹین بلین وہ ایکچول ہونا چاہیے تھا بائیس سے تئیس بلین کیونکہ ہمیں ایک ڈیولپمنٹ پیکج ہمیں ملا تھا لائس گورنمنٹ اور وہ ایک انڈرسٹوڈ تھا کہ ہمارا جو ای ڈی پی کی جو ہمارا جو پورشن ہوگا وہ بائیس سے تئیس بلین ہوگا پی ایس ڈی پی ہمارا تقریباً پچیس عرب پہ ہوگا تو اس سال انہوں نے کیا کیا کہ اٹھارہ عرب روپے ای ڈی پی کا کر دیا اور پی ایس ڈی پی جو شروع میں انہوں نے کہا کہ ہم پچھلے سال کہ ہی رکھیں گے بیس عرب کا وہ انہوں نے چھ عرب پہ لے گئے ہیں بیس عرب سے چھ عرب روپے پورے ملک آپ دیکھیں بجٹ جو ہے سات ہزار عرب سے نو ہزار عرب پہ پیش ہو صرف جی بی کے انہوں نے جان بوجھ کے کم کر دیا اس کے اوپر بھی ہماری نگوشیشن چلتی رہی ہیں ہم نے کہا کہ کچھ آپ برابر کر دیں کہ ہم اپنا نظام حکومت چلا دیں تو وہ چھ بلین کہ آج میرے پاس ایک لیٹر آیا کہ پی ایس اور چھ بلین میں انہوں نے یہ ساتھوہ مہینہ زیرو زیرو روپے جی بی کو دیئے ہیں اور آج ہمیں دو عرب روپے کا ان کا لیٹر آیا کہ ہم آپ کو دو عرب روپے دیں ٹھیک ہے ایڈی پی پہ ان کی کوئی انکریمنٹ نہیں ہے اب گندم کی ویٹ کی جو سبسیدی تھی فیڈرل گورنمنٹ کیونکہ جی بی ایک سپیشل آئریہ اور یہ پورا کے پورا ایک گرانڈ پہ چلتا آج سے پانچ سال پہلے چودہ لاکھ بوریاں ہمیں ملتی تھی اس پہ ویٹ کا کرائیسز ہوتا تھا آپ سب جرنلیس ہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ گندم کے اوپر ہمیشہ ہر دوسرے سال جی بی کے اندر بڑے دھرنے ہوئے اس سال یہ آج میرا سیکرٹری فوڈ اور منسٹر فوڈ میرے پاس آئے اور انہوں نے مجھے میسیج جو دیا ہے وہ یہ دیا ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ نے کہا کہ آپ کی جو سبسیڈی وہ اب نو بلین پہ ہم کلوز کار نو لاکھ بوری پہ تو جو ایک اتنا بڑا کرائیسز یہ ہمیں دے رہے ہیں ہم کس طریقے سے مینج کریں ہم کہاں سے گندم لے کے ہیں ہم کہاں سے پیسے لے کے ہیں ہمارے اپنے ریونیوز مرسولات نہیں پھر الیکرسٹی ہے اب ہم سالانہ کوئی دو ارب کے ڈی جی سیٹ چلاتے تھے اب ہمارے پاس اکتالیس ارب سے سنتالیس ارب انہوں نے رکھتا ہم دو ارب روپے پیس پانچ ارب میں سے بھی دو ارب روپے ہم کس طرح بجلی کو دے سکتے ہمارے پاس ہماری اس وقت پوزیشن یہ کہ کوئی ٹرانسفارمر خراب ہو جائے تو کوئی کانٹریکٹر کام کرنے کو تیار نہیں ان کو پتا کہ گورنمنٹ کے پاس پیسے ہی نہیں تو ہم جو پہلے چیخ رہے تھے وہ یہ چیخ رہے تھے کہ ہمیں صرف نظام حکومت چلانے کے پیسے دیں ہمیں نظام حکومت چلانے کے پیسے دیں اور یہ ملک ہے ٹھیک ہے پولیٹیکل ڈیفرنسز اپنی جگہ پہ وفاق میں اب حکومت آئی ہے پی ڈی ایم کی لیکن ہمیشہ ایک مطلب جہاں پہ بھی قومی ایشیوز رہے ہیں ہر کسی نے اپنی ذمہ داریاں نہیں بھائی ہوئی کس طریقے سے ایک سبے کو یا ایک ریجن کو اتنا دیوار کے ساتھ لگائے جا سکتا ہے کہ وہ لوگ باہر نکلیں کیونکہ ان کی ضروریات زندگی ہی پوری نہیں ہو رہی اور پھر ملکی صورتحال کا جو کبارہ انہوں نے کر دیا ہے اور سپیشلی میں نے آج ریکویسٹ کر کے یہ بریفنگ آپ لوگ کے لیے رکھ لی الیکٹویسٹی اس وقت سکردوس میں ابھی فلائٹ لے کے آ رہا ہوں مائنس فورٹین مائنس ترٹین پچھلے پورے ایک ویک سے چل رہا ہے اب ایسا ایریا جہاں پہ مائنس فورٹین اور دو گھنڈے کی بجلی آپ دے دیں یہی وجہ تھی کہ لاس ٹائم جب ہم نے کہا کہ ہم درنے پہ جائیں گے تو لوگ خود نکل کے ہیں درنے پہ درنے پہ نکل کے ہیں اور ہمیں خود نگوشیٹ کر کے ان کو واپس دوبارہ بٹھانا پڑ گیا کیونکہ یہ ایسا ایریا ہے جہاں پہ ہم نہیں چاہتے کہ سپیشل ایریا اس طرح کے کوئی بڑے درنے ہو جائیں کیونکہ دشمن ملک ہمیشہ جی بی کے اندر یا کشمیر کے اندر جو درنے ہوتے ہیں اس کو بلکل ایک غلط رنگ دے کے غلط ڈیریکشن پہ لے کے جاتے ہیں تو آج پھر میں یہ پریس کانفرنس میں ریکویس کرتا ہوں وفا کی حکومت سے کہ ہوش کے ناخن لے اللہ کا واسطہ ہے ہوش کے ناخن لے کیونکہ یہ جو سلسلہ چل رہا ہے اس کے بعد ہم عوام کو گلگت بلتستان کے اندر مجھے پتہ ہے میں بلکل نہیں روک سکتا اور کل کو لوگ نکل آئے تو پھر یہ مت کہیں کہ یہ صبحی حکومت کی نائلی ہے یا اس کی کمزوری ہے جب آپ گندم نہیں دیں گے بجلی نہیں دیں گے آپ ان کو مطلب نظام حکومت چلانے کے پیسے نہیں دیں گے مطلب ایک ہوتا ہے کہ صبح کوئی پاس پیسے ہوتے ہیں وہ اپنے غریبوں کے لیے کچھ چیز سٹارڈ کر رہا ہوتا ہے کسی کو سلائی مشین دے رہا ہوتا ہے کسی کے گھر میں کوئی اور خرچیں برابر کر رہا ہوتا ہے کوئی اور سکیمیں پروجیکس اگری کلچر کے اوپر ہم کو کچھ چیز کرنا چاہتے ہیں ہم تو کچھ نہیں کر پا ہم تو صرف سیلویز اور کہیں پر نالی ٹوٹ گئی یا کچھ ٹوٹ گیا اب تو وہ بھی ہمارے پاس پیسے نہیں ہم تو صرف لائن آرڈر منٹین کرنے کے ہمارے پاس مشکل سے پیسے ہیں تو یہ اور جی بی دیکھیں جی بی ہم ہم مجھے اتنی شرم آتی ہے کہ جی بی جو ہماری ڈیمانڈ ہے وہ کچھ بڑی نہیں ہے ہمارے دس پندرہ عرب روپے تو ان کے پاس کہیں پر بھی پڑے ہوں گے وفاق میں اس وقت پی ڈیوی ڈی کے ڈیپارٹمنٹ کے اندر ایک ون پوائنٹ ٹو کے ون پوائنٹ فور ٹریلین روپیز انہوں نے رکھے ہوئے مختلف جگہوں پہ کام کرنے کے لیے مطلب صوبوں کے جہاں پر منڈیٹ ہے ادھر بھی یہ کہتے ہیں کہ ہم اپنے پی ڈیوی ڈی سے کام کروائیں لوگ کس لیے کام کروائیں کہ میں کوئی بڑا الزام نہیں لگانا چاہتا آپ لوگ جرنلس ہیں آپ کو خود پتہ ہے کہ ان کی کیا خواہش ہے کہ وہ اپنے فیڈل ادارے سے وہ جا کے کام کرنا نیچے اتنا شدید کرائیسز ہے حکومت کی پریشانی اور اس کے بعد لوگوں کی جو پریشانی تو ہم ایک دفعہ پھر وان کرنا چاہ رہے ہیں صبحی حکومت جو اپنی وفاقی حکومت ہے پی ڈی ایم کو کہ اللہ کا واسطہ ہے ہوش کے نا کھول لیں اللہ کا واسطہ ہے اور انہوں نے جو گبرہات پہلے دن سے کی جو میرا سب سے بڑا جو میں سمجھتا ہوں کہ اس ملک کا نقصان ہوا وہ یہ ہوا کہ جب ایک لیڈرشپ آتی ہے کسی ایریا میں تو اس کا سب سے بڑی جو ذمہ داری ہوتی افراد تفریق کو ختم کرتا ہے افراد تفریق کو ختم کرتا ہے اور ہاؤس کو ان آرڈر لے کے آتا ہے جتنی بڑی کرائیسز بھی ہوں لیڈرشپ اگر تگڑی ہے تو کرائیسز کو ہنڈل کرتا ہے ہمیں پرابلم یہ ہو گئی کہ جس وقت مارچ میں ان کی حکومت آگئی پی ڈی ایم کی جو اس وقت موجودہ حکومت ہے یہ سب سے بڑا کرائیسز تھا کیونکہ انہوں نہ آتے ہیں ایمپورٹ پر پابندی لگا دی ایکسپورٹ پر پابندی لگا دی ایل سیز کے اوپر پابندی لگا دی جس کی وجہ سے آپ کی محصولات ریونیوز پھر انہوں نے پرسنل دشمنیاں نکالنا شروع کر دی جی بی کے ساتھ نکالی اے جی کے ساتھ نکالی کے پی کے ساتھ کر رہے ہیں جہاں جہاں پر ان کی حکومت نہیں وہاں پر یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جسٹیفائیڈ ہیں جس طرح کی ٹریٹمنٹ کرنا اور اب ہمیں مسئلہ یہ ہے کہ یہ آپ نے بریفنگ سن لی ہے کہ ہم 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 دوبارہ ایک وارننگ آپ سمجھیں کہ دے رہے ہیں کہ اللہ کا واسطہ ہے بڑا گندہ کھیل کھیل ہیں تو جو حق ہے وہ دیا جائے نہیں تو جو بھی صورتال ہوگی آگے جو مجھے مجھے بریفنگز مل رہی ہیں کہ سپلائیز کی شورٹیج ہو رہی ہے ایکس رے کی مشین ہمیں ایکس رے کی جو فلم ہے وہ ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ شاید پورے ملک میں اس کا لیمیٹڈ سٹاک رہ گیا اور اس کے اندر بجلی نہ ہو گندم نہ ہو تو لوگ کیا کریں گے اور پھر یہ اور اس کے اوپر ان کا پھر ایک رییکشن آئے گا جی یہ صوبائی حکومت کا منڈیٹ ہے تو نہیں بلکل یہ صوبائی حکومت کا منڈیٹ نہیں جو کیا آپ نے کیا اور آپ نے خود اب آ کے سنبھال دیں اور یہ یہ بھی بلیم گیم نہیں ہوگا ادھر کریں تو جی کسی کے اوپر پرسنل اٹیک فلانی یہ اس کا یہ مسئلہ اس کا یہ مسئلہ فلانی کا ابھی جیسے ہم سب پی ٹی ایس ہیں ہم پروینشل گورنمنٹس ہمارے پاس ہماری سمداری لیکن ہمیں ایک پارٹی سے ہمارا تعلق ہے وہ توشہ خانہ کا جو انہوں نے گھڑی آپ اس گھڑی سے بھاگ رہے ہیں میں اس لیے میرا کوئی ارادہ نہیں اس طرح کی سیاسی باتوں پر میں صرف اس کو رکھنا چاہتا ہوں اپنے جنون مسلوم کے اوپر لیکن ایشوز یہ ہیں کہ جب بھی آپ ان کے ساتھ سیریس بات کریں ایون پرسنل میٹنگ کے اوپر سیدھا ادھر لے کے جاتے ہیں ابھی مجھے خبر ملی ہے کہ وہ جو کیس میں آپ لوگوں کو پتہ چل گیا یہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ تو کلاسفائیڈ ڈاکیومنٹ تو کلاسفائیڈ ڈاکیومنٹ ہے تو پچھلے چار مہینے سے تم لوگوں نے قوم کو اس چیز کے اوپر کیوں نہیں لگا ہے جبکہ یہاں پہ ایکنومک کرائیسز کے اوپر پتہ نہیں ہمارا دیوالیا نکل رہا ہے کیا نکل رہا ہے یا پھر اگر یہ فگرز غلط ہیں تو پھر جی بی کے ساتھ یہ ٹریٹمنٹ کیوں کی جا رہی کیا کوئی بھی وفاقی حکومت پہ آیا ہے تو اس کو یہ حق حاصل ہے کہ کسی بھی صوبے کے ساتھ اس طرح کی ٹریٹمنٹ کرے تو میں آخری دفعہ ان کو وان کر رہا ہوں اور ان کو سخت صورتحال سے انتباہ کر رہا ہوں کہ گراؤنڈ میں حالات بلکل نہیں ہیں ہم بلکل تیار ہیں کہ مل کے ایک ٹیم بن کے کام کریں لیکن میرا نہیں خیال کہ ان کا یہ کوئی موڑ ہے بلکہ یہ ان قریب اس کے اوپر کوئی نیا الزام لگائیں گے کوئی نیا شوشہ چھوڑیں گے اور کوئی جو سب سے بڑا دکھ ازا پاکستانی مجھے ہے وہ یہ ہے کہ ٹھیک ہے پولٹیکل ڈیفرنسز اپنی جگہ پہ لیکن جب آپ اتنے سیریس ایشوز اٹھاتے ہیں تو سامنے سے ہائیس لیول کا جتنا ہائی لیول کا کرائیس اس سے بڑے لیول کا نون سیریس تک اٹیچوڈ ان کا ملتا ہے تو میں ان کو کہنا چاہتا ہوں کہ یہ آپ اٹیچوڈ چھوڑ دیں اور ایکچول آپ جو ایشوز ہیں اس کو ایڈریس کریں اور مسئلے کو حل کریں تو کیپی سے تیمور صاحب اب آپ سے بات کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم آج تو میں ایس ایکس منسٹر بول رہا ہوں کل میرے خیال میں گورنر خیبر پختونخواہ نے بڑی خوشی سے جیسے ہی صبح اٹھے انہوں نے جو ہے وہ ان کے چہرے پہ مسکرہات ہوگی جلدی سے انہوں نے چیف منسٹر صاحب کی ایڈوائیس کو سائن کیا ہوگا لیکن گورنر صاحب کو ان کی جماعت کو اور باقی پاکستان کو سب سے پہلے تو میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ خیبر پختونخواہ میں حکومت چھوڑ کے جارے سر فخر سے بلاند ہے لیکن خیرے زیادہ خوش نہ ہو جائیے گا آئین کے مطابق نوے دن کے اندر الیکشن کے علاوہ کوئی اور آپشن نہیں ہے اور we'll be back ہم نے انشاءاللہ جلدی واپس آنا ہے اور یہ جو خیبر پختونخواہ کے لوگ عمران خان کو دس سال سے ٹرسٹ کر رہے ہیں ان پہ جو اعتماد ہے کیونکہ پہلی بار تاریخ میں خیبر پختونخواہ نے وہ ترقی کی ہے جو پاکستان کے قیام کے بعد بلکہ خیبر پختونخواہ کا صوبہ بننے کے بعد کبھی نہیں کی وہ سفر ہم نے جاری رکھنا ہے میں صرف دو تین باتیں جو ہیں وہ کروں گا ساری باتیں جو ہیں وہ ہو گئی ہیں ایک تو جیسے مزمل نے کہا مجھے خود خوف محسوس ہوتا ہے کہ ہماری ایکانومی کہاں پہ جا رہی ہے میرا خود ایک ٹیکنیکل بیک گراؤنڈ ہے ساڑھے چار سال جو صوبے کا خزانہ سنبھالا ہے بڑا کلیر رہا ہے کہ پچھلے اپریل کے بعد جو ایک چیز کی ضرورت رہی ہے وہ رہی ہے ڈسائسیو ایکشن کی جتنا انہوں نے مارکٹس کو بین الاقوامی اداروں کو پاکستان کے اندر لوگوں کو کلیارٹی نہیں دی ان کی ایکنومک مینجمنٹ پہ پاکستان کا اور دنیا کا بھروسہ ختم ہونے جو ہے وہ شروع ہو گیا اور حالت یہ ہے کہ ایک ٹھیک ٹھاک ایکانومی جو ہم نے چھ فیصد گروت پہ پندرہ مضامل بارہ تیرہ پرسنٹ انفلیشن پہ جو ہے وہ چھوڑی بارہ اشاریہ سات فیصد مہنگائی پہ چھوڑی تھی پیک کموڈٹی سپر سائیکل پیک کموڈٹی سپر سائیکل کے ساتھ وہ آج کوئی مہینہ تیس فیصد مہنگائی پہ آتا ہے کوئی مہینہ چالیس فیصد مہنگائی پہ آتا ہے آپ جو سب سے ضروری اشیاء دیکھتے وہاں پہ جیسے آٹے پہ سو فیصد بلکہ ایک وقت میں جب ساڑھے تین ہزار پہ بوری مل رہی تھی تو دو دو سو بتاتا ہوں ایک تو بلکل صحیح ہے کہ جب آپ غلط اقدامات لیتے ہیں ڈیسپریشن میں جو انہوں نے لسیز بند کی ہے اس کا واقعی یہ امپیکٹ ہے مجھے آخری دنوں میں پہلے کارڈیالوجی ہسپٹل سے ایس او ایس کالز آنے لگی کہ ہمارے پاس سپلائیز ختم ہو رہی ہے اور پھر جنرل ہسپٹل سے ایس او ایس کالز آنے لگی کہ ایکسری فلم بھی موجود نہیں ہے اور ہمیں ابھی ایکسریز جو ہیں وہ ریشنلائز کرنے پڑیں گے جب آپ ایک سسٹم کے ساتھ زیادہ غلط طریقے سے کھیلتے ہیں تو اس کے بہت سے ایسے کانسیکونسز ہوتے ہیں یہ تو ایک ایک انڈسٹری میں ہو رہا ہوگا لیکن جب ہمارے صحت کے نظام کے ساتھ پورے پاکستان میں یہ ہو رہا ہے تو یاد رکھیں کہ یہ پاکستان برداشت نہیں کر سکتا اور اسی لیے خان صاحب پہلے دن سے کہہ رہے تھے کہ اس سارے سچویشن کا ایک ہی حال ہے وہ ہے الیکشن کیوں یہ فیصلے نہیں لے سکتے کیوں یہ آئی ایم ایف کے ساتھ ڈیل نہیں کلوز کر سکتے کیوں یہ قیمتوں پہ فیصلے نہیں کر سکتے کیوں یہ بار بار کبھی سعودی عربیہ جاتے ہیں کبھی یوے ای جاتے ہیں کبھی ڈیسپریشن میں یہ سوچتے ہیں کہ ہم جنیوہ سے آکے کوئی علانات کر کے مارکٹس کو سٹیبلائز کر دیں گے لیکن فرق نہیں پڑتا کیونکہ یہ الیکشن سے پہلے فیصلے نہیں لے سکتے بڑا کلیر ہے اس سے بہتر کیا ثبوت ہوگا کہ پرائم منسٹر کے برخوردار آکے اپنے ہی فائنانس منسٹر کو جو ہے وہ جو کر کہہ کے پکارتے ہیں مطلب کہ وہ اپنے فائنانس منسٹر کی یہ چھ آٹھ مہینے میں جو فیصلے ہوئے تھے صحیح ہوئے تھے غلط ہوئے تھے مفتا اسماعیل کے دور میں ہوئے تھے اور مفتا اسماعیل کہتے ہیں مجھے شہباز شریف کی جو ہے وہ سو فیصد جو ہے وہ سپورٹ جو ہے وہ حاصل تھی میرے خیال میں کل بھی انہوں نے خود بھی مایوسی سے کہا کہ اگر وہ ان کو جو کر کہہ رہے ہیں تو اپنے والد صاحب کو بھی جو کر کہہ رہے ہیں ایک طریقے سے یہ اس بان استعمال ہی نہیں کرنی چاہیے اس کی مضمت کرتے ہیں لیکن ان کا فوکس اس پہ کام اور اس پہ زیادہ لگ رہا ہے کہ پی ٹی آئے کے کون سے پینتیس ایم این اے اس کے سیلیکٹیو استیفہ جو ہے وہ ایکسیپٹ کیے جائے کیونکہ خان صاحب نے کہا ہے کہ میں اسیمبلی میں آپ پہ پریشر ڈالوں ہر دوسرے دن جب ان کی مرضی ان کی بات جو ہے وہ بدل جاتی ہے تو ایک تو یہ کہ ایکانومی اتنی شدید کرائسس میں ہے اور یا تو یہ ثابت کریں کہ یہ فیصلے جو ہے وہ لے سکتے پیٹرل کی قیمت پہ ڈیزل کی قیمت پہ آئی ایم ایف کہہ رہا ہے کہ آپ میری بجٹ لے آئیں اب کیس طریقے سے وہ عوام کو سمجھاتے ہیں وہ مجھے نہیں پتا لیکن یا تو یہ فیصلے لیں یا پھر خدارہ اس حکومت کو چھوڑ جائیں کیونکہ پھر یہ ہی ہوتا ہے کہ جب ملک کرائسس میں ہوتا ہے تو ایک حکومت کے پاس ایک مینڈٹ ہونی چاہیے جو انہوں نے صوبوں کے ساتھ کیا جو ابھی آپ کو چیف منسٹر گلگت بلتستان نے بتایا ہے ڈالر کا تو کرائسس ہے روپے کا تو کرائسس نہیں ہے اچھا آپ کے پاس پیسے کم ہے ایک فسکل ڈیفیسٹ ہے بلکل صحیح میں آپ کو یہ دس روپے نہیں دے سکتا آپ نو کے ساتھ گزارہ کر لیں آٹھ کے ساتھ کر لیں سی ایم جی بی کو یا سی ایم کے پی کو یا مجھے بار بار پریس کے پاس کیوں جانا پڑ رہا ہے ان چیزوں کے لیے جو فیڈریشن میں سالو ہونی چاہیے دو چیزیں ہیں ایک آج سال میں خیبر پختون خوا کی سیکیورٹی تبدیل کی وہ صوبہ جو ملٹنسی ہٹ ہوتا تھا جس دن تک عمران خان حکومت میں تھا اس سے زیادہ محفوظ صوبہ نہیں رہا یہ ایک اور بات ہے کہ جب سے یہ پی ڈی ایم حکومت آگئی ہے سیکیورٹی کی خدشات دوبارہ سے آگئے اور اس پہ میں ایک منٹ بات کروں گا لیکن دوسری چیز ان دو سو بتیس عرب روپے نہ ہونے کے باوجود ہم نے صوبے کے فائنانسز کو سنبھالا اور پچھلے چھ مہینے جتنے بھی مشکل رہے اور ان ساڑھے چار سال میں کیونکہ ان چھ مہینوں میں یہ فیصلہ کر دیا تھا کہ اس وفا کی حکومت سے ابھی توقع نہیں ہے کہ یہ کسی بھی صوبے کے ساتھ انصاف کرے خیبر پختونخواہ کا یہی گلہ ہے پنجاب کا یہی گلہ ہے گلگت بلتستان کا یہی گلہ آزاد کشمیر کا یہی گلہ بلتستان کا بھی یہ گلہ رہا ہے آپ نے دیکھ لیا کہ چیف منسٹر کے پی اور چیف منسٹر جی بی کے پچھلے پریس کانفرنس کے بعد اگلے دن بلتستان کی گورنمنٹ کی سٹیٹمنٹ آگئی کہ ان کے انیف سی کے شیئر کے ان کو تیس عرب روپے نہیں ملے یہ تو ایک گا وہ شاید ہم نے دو یا تین دسمبر کو کیا تھا جنیوہ میں جب میں گیا تو وہاں پہ عساق دار سے بھی سائیڈ لائن پہ ملاقات ہوئی ان کو کہا کہ یہ مسئلے جو ہیں وہ سالف کرنے کو ہے انہوں نے یقین دہائی نہیں کرائی کہ وہ سالف کریں گے لیکن کا سارا ڈیویلپمنٹ باجٹ وہ صوبے سے لے کے ایک کمیٹی کے حوالے کرتے ہیں یعنی فاتح میں سارا جو ایکسپینڈیچر ہے اس کا فیصلہ کون کرے گا ایسن اقبال دو ان کے من پسند ایم پی ایز دو ان کے من پسند ایمین ایز اور ایک انیلیکٹڈ گورنر یہ پاکستان کے آئین کے کتنے شکوں کے خلاف ہے آرٹیکل وان وان ایٹ آرٹیکل وان وان نائن جو صوبے کی فائنانسز کے لحاظ سے آرٹیکل وان تھرٹی سیون یہ تو ایک طرف یہ اتنا خوفناک قدم ہے کیونکہ یہ ڈی فیکٹو قبائلی ازلا کے مرجر کا رواصل ہے کیونکہ اس کے علاوہ تو جو قبائلی ازلا کے لیے پیسے ملتے ہیں ہمیں این ایف سی تو میں آپ کو پہلے کہہ چکا ہوں کہ اپ ڈیٹ نہیں ہوا تو ہمیں اس لیے وفاقی حکومت سے گرانٹ ملتا ہے قبائلی ازلا کا جو ساٹھ ارب روپے ملتے ہیں اس سے تو قبائلی ازلا کی تنخواہ پورے نہیں ہوتی یہ ہم نے انتظام کیا ہے پشاور کے لوگوں کے بجٹ سے سوات کے لوگوں کے بجٹ سے ہزارہ کے لوگوں کے بجٹ سے ساؤت کے پی کے لوگوں کے بجٹ سے کہ قبائلی ازلا کی گورنمنٹ کی مشینری کو تیس ارب روپے جائیں ان ساٹھ ارب روپے کے علاوہ تو یہ بات تھی لیکن یہ جو نوٹفیکیشن ہے اب آپ کو اچھی نہیں تو اگر دیکھیں دیکھیں اس سے ضروری ٹاپک ہے نہیں میں اپنے دوست کا پھر اس سے زیادہ جواب جو ہے وہ نہیں دیتا لیکن یاد رکھیں کہ ان کرائیسس کی قیمت پھر کبھی جی بی تک پشاور تک فاٹا تک آزاد کشمیر تک محدود نہیں رہتی فیلال جس چیز کی ضرورت ہے وہ اسی کی ضرورت ہے کہ جو یہ آواز اٹھ رہی ہے اور بار بار اٹھ رہی ہے اور میں سٹینڈ کرتا ہوں کہ بار بار اٹھے کہ اس پہ ایکشن ہو آج میں حکومت کا حصہ نہیں ہوں لیکن خیبر پختون خواہ میں جو ہو گا وہ مجھ بھی امپیکٹ کرے گا اور پاکستان کی اکانومی میں جو ہو گا وہ بھی مجھے امپیکٹ کرے گا اور آپ کو امپیکٹ کرے گا جب آپ کسی ہسپتال جائیں گے اور وہاں پہ ایکس رے فلم بھی نہیں ہوگا تو پھر آپ کو یہ باتیں ہیں خومی خلاقہ جو ہے وہ باقی خومت اپور کرتے کی ہے اس کا حل کی آپ کی نظر میں جگڑا صاحب اسی کے سکتی بھی لیلے کہ اب یہ نام میں بتایا کہ جو فاتے کا برحان ہے اور آپ کا بہا بھی جی ٹی میں کے پی میں برحان کر رہے پیسے نہیں اس لیے کہ ہم اپنے آپ کو بہیو کر لیتے ہیں اور اپنے صوبے کو اس کے باوجود چلا دیتے ہیں کہ وفاق بہیو نہیں کرتا ٹھیک ہے جہاں پہ بات رہی ہے آٹے کی ہم نے اپنی ریلیزز زیادہ کی اور جو قیمتیں تھی جو وہاں پہ تقریبا 3500 تک چڑھ گئی تھی وہ دوبارہ کوئی 22300 تک نیچے آ گئی ہے